موسیقی کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلوہ کلم تیرے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس تقلیق میں آئی اس کائنات کے اندر جو امت اب بس رہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں یہ جو امت ہے یہ ساری امتوں کی سردار ہے اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے موضوع پر میں منیر اجازی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے پورا سرار لہجے سے اس محفل کو دبالا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ اصحاد زکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم اس بلہ میں انسانیت نے آ کر اس بلہ میں انسانیت نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے وہ لاکھوں درود اس آقا پر بط لاکھوں جس نے توڑ دیے لوگوں کو دیا پیغامی سبو دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے عالی بکار ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے ادوار میں خدا کی وحدانیت اور حق و صداکت کہنے دیا یہ سب معلم ہی تو تھے لیکن عالی بکار فقر انسانیت تاڑدار مدینہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ پوری انسانیت کے لئے ایک عظیم اور مثالی معلق بن کر تشریف لائے عالی بکار جب چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کی رائے ہدایت کی ذمہ داری سوپی گئی تو آپ غاری ہرا سے اکرابس میں ربی کللہ جی خلق کا ایک ایسا نسخے کیمیا لے کر آئے جس نے پوری انسانیت کے کرینے بدل کر رکھ دیئے عالی بکار آپ کی نسبت سے زمین انجمن بنو اور آپ کے نالین مبارک کے بوسا سے آسمان بلند ہو گیا عالی بکار آپ نے ارکم کے گھر سے علم کا دیب جلایا اور سکھا کے چبوترے سے اٹھنے والی روشنی نے پوری دنیا کو منور کر لیا عالی بکار خدا کے محبوب نے مسجد نبیوی کو صرف اور صرف ادائن نماز کے لیے نہیں بلکہ یہ دنیا کی پہلی درسگاہ بنی جہاں اخلاق سکھائے جا رہے تھے جہاں معاشرک سکھائے جا رہی تھی جہاں سابر تیار ہو رہے تھے جہاں عابد تیار ہو رہے تھے جہاں سالار تیار ہو رہے تھے وہ سالار کون تھے عالی بکار پھر وہاں پر مسافات کا وہ رو پروان منظر جے بھی تھا کہ ایک ہی س clin میں کھڑے ہو گئے محمود و عجاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز عالی بکار عالی بکار پھر جس میں فلک نے یہ بھی دیکھا کہ وہ سالار کون تھے وہ عابد کون تھے وہ سابر کون تھے وہ تھے ابوباگر کہ جب غارش سون میں آپ کے آنسوں کا قطرہ نبی اکرم علیہ السلام کے رخ اندر پر گرا تو جس کے بارے میں خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَدُّهَا اے پیارے مُخڑے والے تو حضرت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کیا ہوا ہے حضرت عمر میں نے فرمایا حضور صاحب نے ڈس لیا درد کی شدت ہے لیکن پاؤں نہیں ہٹایا تاکہ آپ کے آرام میں خلن نہ پڑے عالی وآلہ وہ تھے عمر کہ جو پوری دنیا پر پیوند لگے کپڑوں پسے زمین پر بیٹھ کر پوری دنیا کے فیصلے کیا کرتے تھے عالی وآلہ وہ تھے عثمان کہ جن کے بارے میں آپ سرکار نے خود فرمایا کہ عثمان کے تو فرشتے بھی حجات کرتے ہیں عالی وآلہ وہ تھے علی جن کے ظلفقار کے سامنے کسی بھی کافر کے کھڑے ہونے میں عالی وآلہ وہ کون تھے عالی وآلہ قرآن پاک میں سات سو پچاس مردوہ صحابہ قرآن کو جنت قرار دیا گیا ہے کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کی تربیت ہے ازواج متحرات کے کلام بھی میرے نبی کی تربیت ہے فاطمہ کا سبر بھی میرے نبی کی تربیت ہے ارے حسین کا کربلا کے میدان میں سک پٹانا بھی میرے نبی کی تربیت ہے عالی بکر آپ علیہ السلام کی تئیس سالہ درس و تدریس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت نبوت ہوا تو کوئی ایک بھی مسلمان نہ تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ قرآن آپ کے قدموں میں پڑے تھے یہ ہے میرے نبی کی تربیت حضور آئے تو سمرہ آفری پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں کا زنگ اترا پہ نور چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جونے کا شعور آیا ممالین اللہ